اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسد آپ کو اپنے جوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب اچھے سے اپنے پرندوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے چند دواز کے اوتروں کا شوق کرواؤں گا جو میں نے ایک پیر سے بنائے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنے پیر کی طرف پہلے آپ کو میل کا شوق کرواتے ہیں سب سے پہلے آپ کو مین کبوتر دکھاتا ہوں جس سے میں نے یہ تمام کبوتر بنائے ہیں یہ سب سے بڑا میل ہے جی اس کی آنکھ کا شوق کریں کبوتر تھوڑا سا کریچ میں ہے یہ اس کی دوسری آنکھ کا شوق کریں اگر کسی بھائی کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ اس کے پر کا شوق کریں ابھی کبوتر اپنے پرشہ نکال رہا ہے تو جیسے یہ پر اپنے پورے کرے گا انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ ایک کسی ویڈیو میں اس کا شوق دوبارہ سے کرائیں گے میں نے اپنے ناکس نولوج کے مطابقی کبوتر پر چیز کیا ہے دبازوں کا شوق ہے مجھے بیسیکلی تو حسب روایت آپ کو پنجوں کا شوق کرواتے ہیں جو آج کل چل رہا ہے تو یہ اس کے پنجیں ہیں اور اگر کسی بھائی کو میرے کو پسند نہ آئے تو بھائی کمنٹ میں ضرور بتانا مجھے یہ کبوتر کیوں کسی صاحب سے خراب ہے یہ اس کے ساتھ فیمیل ہے اس کی آئیس کا شوق کریں یہ دور سے دیکھیں کہ تو آپ کو ایسا لگے گا بند ہے لیکن یہ بند آنکھوں کی نہیں ہے اب پتہ نہیں کیسی آپ کو آنکھ نظر آ رہی ہے تو یہ دوسری آنکھ کا شوق کریں کوشش پوری ہے کہ آپ کو آنکھ پوری سے کلوز اپ صحیح طرح سے دکھا سکوں میں لیکن ماتی جو انا بھرا منا رہی ہے تو یہ جی دیکھیں اس کی آنکھ میں جو رنگ ہے لیکن اس نے ابھی تک اپنی آنکھ والا کوئی بھی بچہ نہیں نکالا یہاں بند آنکھ کا نکالا ہے ایک میرے پاس پیس ہے جو ایک آنکھ بند ہے اور ایک آنکھ اس کی دوسری ہے یہ ہلکے سلور کلر کی آنکھ بھی نکالتی ہے غلابی دورے والے بھی نکالتی ہے تو کافی اس نے کلر نکال لیا ہے میرے پاس وہ آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے پٹھیاں پٹھیں میرے پاس کافی سارے موجود ہیں یہ اس کے پر کا شوق کریں تو مادی کافی برا منہ آ رہی ہے شاید انڈوں پہ ہے تو اس کا میرے پاس پہلے ایک اس کے ساتھ دوباز کپوٹر لگایا تھا تو اس کے ساتھ اچھا رزل تھا اب دوبارہ سے یہ کپوٹر لگایا ہے تو دیکھیں کیا کرتے ہیں جی ویسے فی لال تو میں نے ابھی تک باہر کوئی نہیں چھوڑا کیونکہ خوبصورت اتنے ہیں میرا دلے نہیں گرتا باہر چھوڑنے کو جناب تو یہ اس کی ایک آگے پٹھی ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ پہلے تھا کہ دس پر سا پٹھی ہے یہ پہلی جول کی ہے اس کے ساتھ ہرا بچہ نکالا تھا اس نے لیکن ہرا جو ہے وہ نہیں بچ سکا تو یہ سنگلی پلہ ہے پلائی میں یہ جوڑا میرا ذرا تھوڑا سا گریبی ہے دانا چانہ اتنا کوئی نہیں دیتا بچوں کو صحیح تو یہ اس کے پر کا شوق کریں یہ ابھی دس صاحب ہوئی ہے تو مجھے بتائیے گا اس کے ساتھ کیسا کو اتر لگاؤں میں ان کو آپس میں ہی لگاؤں یا کروس میں لگاؤں پیرا اپنا موڈ اس کو ٹیڈیوں میں لگانے کا ہے تو آپ بھی بتائیے گا کہ ٹیڈی لگاؤں یا کوئی اور کو اتر لگاؤں میرے پاس کافی ہیں انشاءاللہ آپ کو شوق کرواؤں گا یہ اس کی بنتر ہے جی تو آگے اس کا ایک بھائی دکھاتا ہوں آپ کو وہ بڑا نیاب کلر سا نکلا ہوا ہے شاید کسی کے پاس ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ اس کی آنکھ کا شوق کریں یہ ابھی دسویں پار نکال رہا ہے تو جیسے اس کی گردن کے اوپر کلر کلر ہے نا یہ براؤن سا اسی طرح کی اس کی آنکھ ہے تو یہ میرے پاس ایک ہی پیس نکلا ہے یہ ابھی اسی جوڑے گا ہے اور یہ ابھی تقریباً نو پار کا ہو گیا ہے دسویں پار اس نے آدھا نکالا ہوا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ اس کو بھی کس کلر میں لگاؤں میں آگے سے ایسا کلر آ جائے باقی بند جوڑ کے ہیں سارے جتنے بھی آپ کو دکھاؤں گا سارے بند جوڑ کے ہیں کھلے جوڑ اللہ کوئی نہیں ہے میرے پاس تو یہ اس کا پار ہے جی پورا پار میں نے کھول دیا تسلی سے آپ لوگ دیکھیں اور اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کسی بھائی کے پاس اس کلر میں موجود ہوں تو ضرور بتائیے گا یہ جناب اس کا آورال ویو ہے اب جناب اس کی ایک بین دکھاتا ہوں آپ کو تیسری جول کی تو یہ جی پٹھی ہے یہ بھی بہت زبردست پوائنٹوں میں ہے اس کی آنکھ کا شوک کریں یہ دونوں سے ڈیفرنٹ ہے تو دیکھیں آپ کو پسند آتی ہے مجھے تو دلی طور پر یہ اور اس سے پہلے جو دکھایا وہ پسند ہے تو میرا موڑ یہی ہے کہ ان کو آپس میں جوڑا لگاؤں یہ اس کے پار ہیں یہ اس کی دم ہے بند دم ہے جوڑ بند ہے اب ان میں سے اور ایک پٹھی نکلی ہے جو بند آنکھ میں نکلی ہے اب اس کا شوک کرواتا ہوں یہ جی بند آنکھ والی ہے یہ بلکل بند آنکھ آپ اس کو مکویا کہہ لیں اور بتائیے گا یہ نیمی والے ہیں یا اچھی والے ہیں انگلیش میں بولے تو ہائی فلائر یا لو فلائر تو مجھے ضرور بتائیے گا میں ویسے میرا شوک ہائی فلائر کا ہے تو یہ فی لالتو بار چھوڑے نہیں ہیں نہ ہی دل کرتا میرا بس یہ ہی ہے کہ سامنے پھرتے نظر آئیں لیکن پوائنٹوں میں پورے ہونے چاہیے بس یہ ہے شوک ہے تھوڑا سا دباز کا تو یہ اس کا بار ہے جی جھوڑ اس کا بھی بندی ہے اب یہ آگے اس کا ایک پٹھایا اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ آپ دیکھیں اسی کلر کیا جس کلر کا یہ کبوتر ہے اور دوسری آنکھ اس کی بند ہے یہ کلیر ہوتی ہے تو دیکھیں جی ویڈیو اصل میں میں خود ہی بنا رہا ہوں تو کبوتر بھی خود ہی دکھانا ہے تو ذرا ویڈیو کے لیے تھوڑی سی معذرت ہے جیسی بھی ہے تو گزارہ کرنا بڑے گا آپ کو پر انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو اچھا شوک ملے گا دیکھنے کو یہ اس کی آنکھ کلیر ہوتی ہے تو دیکھیں میرا اب اس کا مجھے بتائیے گا یہ ہائی فلائر میں آئے گا لو فلائر میں آئے گا کس زمر میں آئے گا یہ تو یہ بھی بند امکہ ہے یہ دس صاف ہے اور اس کو میں نے سوچ رہا ہوں کہ اس کو انہی میں واپس کراس کر دوں یہ اس کی دم ہے یہ جناب اس کی دوسری جو بند آنکھ ہے یہ ایک نئی ورائٹی ہے مجھے یہ پسند آیا جسم وائز اور ویسے بھی پوائنٹوں میں اچھا ہے تو اس وجہ سے یہ رکھا ہوا ہے آگے ہو سکتا ہے یہ دوسری نکالے یہ اس کے ساتھ ایک اور فیمیل ہے اسی بڑے جوڑے کی بٹھی ہے یہ بھی اس کی آنکھ کا شوک کریں اس کی دونوں آنکھیں سیمی ہیں جس کلر میں یہ ہے اسی کلر کی اس کی آنکھیں ہیں اور میرا موڑ ہے جی اس کو اور یہ سے پہلے دو آنکھوں والا دکھایا جس میں ایک آنکھ کالی ہے اور وہ دوسری ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑا لگاؤں تو آپ بتائیے گا اگر لگاؤں تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی یہ تو تو بھی بتائیے گا یہ اس کی دوسری آنکھ ہے یہ جناب اس کو پر دیکھیں اب آپ یہ اصل میں میں نے انڈے بڑے جوڑے کی انڈے پھیر کے نکلوائے ہیں تو جو میری ماتی یہ انڈے نہیں دیتی ان کے نیچے نکلوائے ہیں یہ انڈے رکھ دیتا ہوں وہ بیٹھ جاتی ہیں پھر نکال دیتی ہیں تو میرا چل رہا ہے سسٹم اب اس کے ساتھ کا ایک اور پتھا دکھاتا ہوں سات پر کا ہے تقریبا اس کی بھی دونوں آنکھیں اسی کلر میں ہیں یہ بھی بڑے جوڑے گا جی قد کاٹ میں ذرا ان سے زیادہ ہے تو جوڑ اس کا بھی بند ہے آنکھ دیکھیں اس کی آنکھیں بھی اسی کلر میں ہیں جس کلر میں یہ ہے ایک ہی جوڑے سے یہ نکلوائے ہیں فلال آگے ان کو بھی نہیں لگایا جوڑوں میں تو اب یہ پتہ نہیں چوتھی جول کا یا پانچویں کا ہے یہ آئیڈیا نہیں ہے تو شوک کریں جس کا اور اگر کسی بھائی کے پاس اس کلر میں ہوں تو مجھے ضرور بتائے یہ اس کا پار ہے جی اس کے بار کے تقریبا سات پر سفید ہیں باقی تین جو ہیں وہ گری کلر میں ہیں سلیٹی کہلیں کاسنی کہلیں ابھی پہلے داگے میں یہ ہے سات پر کا ہے یہ پتھا اور کافی لنتھی ہے بڑے سائز کا کبوتر ہے تو یہ میرے پاس چند دوباز کبوتر تھے جو میں نے ایک پیر سے بنایا تھا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیں بھائی جان اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر کسی بھائی کے پاس یہ ہیں تو مجھے بھی دکھائیے گا یا مجھے لنک شیئر کریں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ